بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حافظ محمد کاشو پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل ٹیکنکل انفرمیشن پورٹل فرنٹس آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے کہ بینک میں ہمیں پتہ ہے لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیش اتنا ویڈراؤ کروائیں تو اپی آر کے پاس رپورٹ چلی جاتی ہے اتنا ڈیپوزٹ کروائیں تو اپی آر کے پاس رپورٹ چلی جاتی ہے اور اپنا کریٹ کارڈ اگر ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اتنی پرچیزنگ کریں تو وہ بھی اپی آر کے پاس رپورٹ چلی جاتی ہے ہماری بینکنگ ٹرانزیکشنز میں کروڑوں کی ٹرانزیکشنز موجود ہوتی ہیں لاکھوں کی ٹرانزیکشنز موجود ہوتی ہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اپنا بچت کرنا تو میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ کتنی اماؤنٹ ویڈراؤ کروائیں گے اپی آر کے پاس رپورٹ چلی جائے گی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس سے کم آپ دراؤ کروائیں دوسری اماؤنٹ یہ ہے کہ کتنی اماؤنٹ آپ ڈیپوزٹ کروائیں گے اپی آر کے پاس رپورٹ چلی جائے گی یا تو آپ اس سے کم کروائیں یا تو میں جو میتھر آپ کو بتانے لگاؤں اس کو فالو کریں تو آپ بچت ہو سکتی ہے ورنہ آپ کی بچت نہیں ہو سکتی آپ آرڈٹ میں پس جائیں گے تینشنز ہوگی فیسز آپ کو کنسلڈرنٹس کو بھی پی کرنی ہوں گی ایف بی آر کو بھی آپ زیادہ پیسے دے سکتی ہیں اگر جیسے پائیں نہ کر پائے تو وہ جو انکم آپ کی سیڈر کر لے گا اس کے اوپر آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑ سکتا ہے اس لیے پریشانی سے بچنے کے لیے آپ پہلے ہی ہوشیار ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کریڈٹ کارٹ کی پیمنٹس کے بارے میں そして800 کے بارے میں بینک پروفیت کے بارے میں اور بزنس اکاونٹ کے بارے میں کہ ان کے کیا کہا چیکھ لگائے گئے ہیں اورbold کی memorize کیا چیکھ لگائے گئے ہیں میںTL کیا چیکھ لگائے گئے ہیں کیا چیکھ لگائے گئے ہیں کیتنے کیشش پہ اپÇ کی ریپورٹ جائے گی کیا چیکھ لگائے گی اور ایرو قرآن کی اکشش ڈکلوا سکتے ہیں تو فائلنر کے برے کے اوپر کس نے اس تکلول؟ اسے ہارے میں نے پاسٹ میں تم migید کیا ہے آج میں آپ کو یہ ڈسکیشن کرنا لگا ہوں کہ وزنس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وزنس اکاؤنٹ ہے بینک پروفٹ ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے بچنے کے لیے وائد حل یہ ہے کہ آپ کو اپنی بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ ریکنسائل کر کے اپنی ٹیکس ریٹن فائل کرنا آتا ہو اگر آپ اپنی ٹیکس ریٹن بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ ریکنسائل کر کے وہ فائل کرنا سیکھ جاتے ہیں تب آپ کی بچت ہو جاتی ہے وہ ساری چیزیں آپ نرل کر سکتے ہیں کس طرح آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر اپنی ٹیکس ریٹن فائل کرنا ہے کیونکہ جب بھی آپ کا آرڈٹ ہوگا پہلے بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ پہلی آپ کا ریکارڈ کیا جائے گا کیش کی ٹرانزیکشنز تو پھر بھی کچھ نہ کچھ چھپا سکتے ہیں لیکن بینک کو نہیں چھپا سکتے بینک میں کتنا پیسہ آیا ہے ادھر سے آپ کو ایک پاس کرونوں روپے آرہے ہوں ادھر سے آپ ٹیکس نل فائل کر رہے ہوں یا آپ ٹیکس دے بھی نہ رہے ہوں وہاں پہ جو ہے آپ کی ایکسپنسز آرہے ہوں وہ آپ جیسٹیفائی نہ کر رہے ہوں وہاں پہ آپ کے پاس کریڈٹ میں جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آرہے ہوں اس کو جیسٹیفائی اگر نہیں کر سکیں گے اس کے آپ کے پاس پرپر ریکارڈ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کریڈٹ امام ساری آپ کی انکم کنسیڈر کر دی جائیں گی تو پھر اگر آپ جیسٹیفائی نہیں کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو ٹیکس پی کرنا پڑے گا ادھر سے آپ کے پاس ہوں گے کروڑوں کی اماؤنٹ تو اس لیے بینک سٹیٹمنٹ کو آپ لازمی کنسیڈر کریں بینک سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر آپ نے کس طرح اپنی ٹیکس ریٹن فائل کرنی ہے اس کے اوپر ڈیٹیل میں نے ویڈیو بنا لیا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی تو ہے لینٹھی تو ہے لیکن کیونکہ میں نے اس میں ایک ایک چیز آپ کو سکھائی ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی ٹیکس ریٹن فائل کرنی ہے بینک سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر ویسے تو وہ میرے پیٹ کورس کا حصہ تھی لیکن میں نے وہ پبلک کر دی ہے تاکہ سارے ہی اس کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی ٹیکس ریٹن فائل کرسکیں پراپر انداز میں کیونکہ اگر آپ پراپر انداز میں اپنی ٹیکس ریٹن فائل نہیں کریں گے تب آپ کو مسائل ہوں گے آپ نے کس طرح لینا ہے اس کے اوپر ورکنگ کس طرح کرنی ہے ریکارڈ کی بھی کس طرح کرنی ہے یہ آپ کا ایک قسم کا ریکارڈ بھی مینٹین ہو رہا ہے کیونکہ بغیر ریکارڈ کے آپ کہہ دیتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے ایک کروڑ کے اوپر چالیس لاکھ روپے ٹیکس ہے ایک مثال دے رہا ہوں تو آپ چالیس لاکھ روپے ٹیکس پے بھی کر دیتے ہیں لیکن اپی آر پھر بھی آپ سے سیٹسوائی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہوگا جب تک آپ یہ ثابت نہ کریں واقعی میرے انکم ایک کروڑ ہے تب پھر آپ کا ٹیکس چالیس لاکھ روپے ایکسیپٹیبل ہوگا اگر وائز آپ اپی آر کہے گا نہیں آپ کے اس سے بھی زیادہ انکم ہوگی تو ریکارڈ کیونگ بہت ضروری ہے ریکارڈ کیونگ میں بینک سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے بینک سٹیٹمنٹ وہ چیز ہے جس کا ڈیٹر نہ ہی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں نہ ہی اسے چینج کر سکتے ہیں ایپ بی آر کے پاس بھی یہ بیسک پروف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اپنے ریکارڈ کیپنگ کس طرح کرنی ہے ٹیکس ریٹرن فائل کس طرح کرنی ہے بہت ضروری ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور پھر میں بتا رہا ہوں یہ میرے پیٹ کورس کا حصہ دی لیکن میں نے اس کو فری پبلک کر دیا ہوا ہے اس لئے کہ جنرل پبلک جتنی بھی ہے وہ اس کو دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھائے موسیقی